اسلام علیکم ویلکم بیک ڈو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کے ویلوگ میں ہم لوگ بنانے والے ہیں وینیلا کیک تو اس کے ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے علاوہ کچھ ٹپس اور ٹرکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بڑا بول لینا ہے جس میں اچھی طرح سے بیٹر چل سکے اس میں میں نے ڈال لیا ہے تین انڈے ان کو اچھی طرح سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے بڑا برطن لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے اس میں بیٹر چل سکے اور اچھی طرح سے یہ بیٹ ہو جائے اب اس میں ہے ون بائی ٹو ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں وینیلا ایسنس کے اور ساتھ ہی ون کپ پاورڈر شگر کا ڈال دی شگر کو آپ نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لینا ہے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے تو اس کو کیک میں پھر ایڈ کر دیلیں ان دونوں کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے انڈے کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں جتنا ہم لوگ انڈے کو بیٹ کریں گے کیک ہمارا اتنا ہی زیادہ پھولے گا اتنا ہی زیادہ سوفٹ بنے گا تو اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیں بیٹر کی مدد سے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو جگ میں بھی کر سکتے گرائنڈر میں تو اس میں دودھ میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ دودھ آپ نے لینا ہے نیم گرم نیم گرم دودھ ہوگا تو وہ زیادہ سی رہے گا آئل ہے اس میں ون بائی تھری کپ ہے ایک کپ کا تیسرا حصہ اگر آپ لوگ بٹر ڈالنا چاہتے ہیں سوفٹ بٹر اس میں ڈال دیں اس کے علاوہ آئل ڈالنا چاہتے ہیں آئل ڈال دیں دیسی گھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈالیں یہ آپ کی چوائس پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو چیز ڈالنی ہے ڈالیں میں نے اس میں آئل ڈالا ہے ان کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد میں نے ایک الگ پلیٹ میں ڈیرڈ کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر 1.5 ٹی سپن بیکنگ پاورڈر کا ایڈ کروں گی یہ دونوں پاورڈر چیزیں ہیں اس لئے ان دونوں کو الگ سے مکس کروں گی جو لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو الگ سے مکس کرنے کو پہلے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد وبیٹ اس کو دوسرے بیٹر میں ایڈ کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اس زیادہ ساتھ میکس کرنا ہے پھر ساد ساتھ میکس کرتے جانا ہے اس کو مکس کرنے کے لئے نوز کروں گے سپیچولر سے ٹھیک ہو نہیں رہا تھا اس میں تھوڑا تھوڑا گھٹلیاں بن رہی تھی تو میں اس کو مکس کر رہی ہوں تو اس سے بہت اچھی طرح سے مکس ہو رہا ہے اگر آپ نے بھی اس کیک کو ٹرائے کیا تو مجھے ضرور بتانا کہ کیسا بنا ہے اس کے بعد میں ایک اور کیک ٹرائے کرنے والی اس کی ریسپی بہت ہی زبردست بھی بنتا ہے تو بنا کے اگر اچھا بنا تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس طرح سے بھی بنا کے دیکھے گا کہ کیسے صحیح بنتا ہے یہ والا یا وہ والا کیک تو اس طرح سے ساہا آ رہا ہی ہم میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے جو تھا میدہ اس کو اسٹین کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلی یا کوئی وبلز وغیرہ نہ رہ جائیں جتنا زیادہ یہ مکس ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارا اچھا کیک بنے گا اب بسکس پیچلر کے مدد سے تھوڑا سا ایک ہی راؤنڈ شیپ میں گھما کے مکس کر لینا اچھی طرح سے بیٹر تو ہمارا بہت زبردست بن گیا ہے اب یہ کیک بننے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو اس کو ہم لوگ ڈال دیں گے ایک مولڈ کے اندر تو مولڈ کے اندر ویسے تو ہم لوگ رکھتے ہیں بٹر پیپر بٹر پیپر میرے پاس آویلبل نہیں تھا تو میں نے ویسے ایک کوپی کا کوئی بھی پیپر جو ہے آپ لوگ لے لیں کمپیوٹر پیپر ہے وہ لے لیں کوئی بھی کوپی کا پیپر میں نے مولڈ کے حساب سے اس کو راؤنڈ کاٹ لیا ہے اور اس کو اس میں بلکل فٹ کر دیا ہے اب اس کو میں گریز کروں گی گریز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کیک اس کے ساتھ چپکتا نہیں ہے اور اگر ہم لوگ بٹر پیپر کے بغیر ہی کیک اس میں مولڈ میں ڈال دیں تو وہ نیچے جو پلیٹ ہوتی ہے وہاں سے کیک تھوڑا تھوڑا باہر جو بیٹر ہوتا ہے وہ باہر نکلتا رہتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے بٹر پیپر کا سارا اچھی طرح سے ڈال دینا ہے تاکہ ذرا سا بھی ضائع نہ ہو اچھی طرح سے ڈال کے اس کو مولڈ کے اندر تو پھر اس کو ہم تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائے یا سیٹ ہو جائے بلکل ٹھیک طریقے سے بن جائے اب کیک کے باری آگئی ہے پکنے کی تو آون کو میں نے تھرٹی فائیو منٹس کے لیے سیٹ کیا ہے اس کے علاوہ جس کی گریلز ہیں وہ دونوں ہی آن کی ہیں اپر اور لور دونوں گریلز آن کی ہیں فین اس کا آف رکھا ہے اس کے بعد جو ہے ون ایٹی ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا تو تھرٹی فائیو منٹس کے بعد ہمارا کیک اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اصل میں ویڈیو اتنی لمبی تھی کارٹ کارٹ کے بہت ہی مشکل سے چھوٹی ویڈیو کرنی پڑی ہے تو اب باری آگئی ہے کیک کو ڈیکوریٹ کرنے کی اس کو پریزنٹ کرنے کی تو اس کے لیے میں ویپنگ کریم یوز کر رہی ہوں ویپنگ کریم جو ہے آپ کو ایزیلی ٹو ایٹی روپیز یا تھرٹی روپیز میں ون کیجی مل جاتے ہیں جسے کافی سارے کیک بن جاتے ہیں تو اس کو تقریباً ایک کیک میں ون کپ یا ٹو کپ لگتی ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اس کو کھولنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا اس طرح سے کھولنا ہے کھول کے اسی طرح سے یہ بند ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو فریج میں رکھنا ہے یہ تھنڈی ہو جب تھنڈی ہو گی تب بھی اچھی طرح سے بیٹ ہوگی اور تیسرے نمبر پہ اس کا جو ہم لوگ برطن لیتے ہیں بال لیتے ہیں جس میں ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو وہ چھوٹا ہو اس میں اچھی طرح سے بیٹ ہوتی ہے اور دوسری نمبر پہ وہ برتن جو ہے ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے وہ برتن تھنڈا ہونا چاہیے تھنڈا ہو اور کریم بھی تھنڈی ہے پھر اس میں اس کو بیٹ کریں بہت ہی زبردست ہی ہماری ویپنگ کریم جو ہے ریڈی ہو جاتی ہے ویپنگ کریم کو بیٹ کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے دو منٹ کے لیے ہم لوگ بیٹر کو سلوچ لائیں گے اس کے بعد جو ہے آہسہ آہسہ اس کی سپیڈ بڑھاتے جائیں گے تو اس کو ہم نے پھر چیک کرنا ہے اس کی کنسسٹینسی دیکھنی ہے کہ کس طرح سے ہماری کریم بیٹ ہوئی ہے ابھی میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ کس طرح سے کریم بیٹ ہوئی ہے اور کس طرح سے اس کی کنسسٹینسی ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ ہمارے سپیچڑک کے ساتھ بلکل بھی نہیں چپک رہے اس کا مطلب ہے اسے ابھی تھوڑی سی اور کسر باقی ہے تھوڑا اور ٹائم لگے گا بیٹ کرنے میں تو اس کو اب میں دوبارہ بیٹ کروں گی اس کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہوتا ہے کم سے کم پانچ منٹ لگ جاتے ہیں اس کو اتنا بیٹ کریں کہ آپ اس پیچولے پر جتنی مرضی کریم رکھیں اور اس کو جو ہے ٹرن کریں وہ کریم نیچے بلکل بھی نہیں گرتی تو تب ہماری ویپنگ کریم ہوتی ہے بلکل ریڈی ہو جاتی ہے کیک کے اوپر لگانے کے لیے تو اب ہم اس کو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں کہ اچھی طرح سے ویپ ہو گئی ہے یا نہیں تو دیکھتے ہیں اس کو سپیچولے پر لگا کے کس طرح سے یہ سپیچولے کے ساتھ چپکتی ہے یا نہیں آجھا جی اب بلکل یہ صحیح ہے اس کی کنسسٹینسی بلکل صحیح ہے اس طرح سے آپ نے اس کو ویپ کرنا ہے تو اس طرح سے ویپ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو جس طرح سے مرضی کیک کے اوپر لگا سکتے ہیں اگر ویسے ہی رکھ لیں تو وہ کیک کے اوپر ٹھیک طرح سے سیٹ نہیں آتی تو اب باری آگئی ہے ویپنگ کریم کو کیک کے اوپر لگانے کے اچھا جی ایک اور جگوار یہاں پر لگائیں گے میرے پاس کیک سٹینڈ نہیں ہے کیونکہ میرا کونسا پروفیشنل کوکنگ چینل ہے یا میں پروفیشنل کوکنگ کرتی ہوں تو یہ جو ہے سٹینڈ یہ وائرز جو ہم نے مگوائی تھی گھر میں لیکٹریشن کے جو وائرز ہوتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ مطلب وہ لپیٹی بھی تھی تو وہ اس میں سے نکلا تھا وہ میں نے رکھ لیا میرے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ یہ کیک سٹینڈ بہت زبردست بنے گا بس روٹیٹ نہیں ہوتا لیکن زبردست سے بہت اچھا ہمارا کام چل جاتا ہے تو اس کو اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ ٹرے رکھی ہے وہ بلکل پلین ہونے چاہیے میں نے پتیلے کا کیپ جو ہوتا ہے وہ رکھ لیا اس کے اوپر اس کو اب چھوڑی سے اچھی طرح سے کٹ کریں گے اوپر سے میں اس کو اتار ہوں کیونکہ اس کے سرفیس جو تھی وہ بلکل پلین نہیں تھی تو وہ اچھی طرح سے کریم نہیں لگنی تھی اس کے دو حصے کر کے اوپر سے اس کو تھوڑی سی مطلب جو کیک ہے تھوڑا سا وہ میں اتار دوں گی اوپر سے تاکہ اچھی طرح سے کریم لگ جائے اس کو اتارنے کے بعد اب باری آگئی ہے کیک کو مزید سوفٹ کرنے کی تو سوفٹ کرنے کے لئے آپ لوگ اس میں دودھ کے اندر شکر ڈال کے اس کو تھوڑا میٹھا کر کے وہ بھی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر ویڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کنڈینس ملک بھی ڈال سکتے ہیں جو چیز آپ کو پسند ہے وہ ڈال سکتے ہیں میں دودھ ڈالی دودھ میں میں نے چینی میکس کی تھی میٹھا اس کو کر کے اس کے بعد اس کے اوپر اچھی طرح سے دودھ ڈال دیا ہے اب باری آگئی ہے کریم لگانے کی تو اس کو اچھی طرح سے اس پر کریم لگائیں گے کریم اصل میں میں نے اس کی 3 لیئرز کٹنے تھی تھوڑی موٹی لیئر کٹ لی آپ لوگ کے لیے بھی یہ ٹپ ہے لیئر اس کی باریک کٹیں بلکل باریک کریم جتنی زیادہ لگی ہوگی کیک اتنا ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور کریم بھی کافی زیادہ لگائیں تھک کونٹیٹی میں میں نے اس کی یہ فرسٹ لیئر جو تھی اس پر تھوڑی سی کم کریم لگائی تھی کیونکہ مجھے تنا اندازہ نہیں تھا کہ مطلب کتنی لگے گی تو جب کھانے لگے تب مجھے فیل ہو رہا تھا کہ تھوڑی سی کریم کم ہے اوپر میں لیئر میں بلکل صحیح تھی نیچے والی لیئر میں تھوڑی کم ہے اور لیئرز میری تھوڑی سی موٹی تھی تو یہ ٹپ بھی آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ باریک اس کی لیئر رکھیں اور کریم کی لیئر تھوڑی موٹی رکھیں کیونکہ ہم لوگ جو بیکری سے کیک لے کے آتے ہیں ان کی کریم کی لیئر زیادہ ہوتی ہے کیک اس میں بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو جو دوسری لیئر لگائیں گے اس پر بھی ہم نے اچھی طرح سے ملک جو ہے وہ اچھی طرح سے لگا لینا ہے اس کے بعد ہم نے کریم لگانی ہے اور کریم لگا کے اس کا اگر تو آپ لوگ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو کوئی ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں نے اصل میں ڈیزائن بنانا تھا نوزلز میں رکھ کے کہیں بھول گئی اور وہ مجھے ملین اصل میں گھر میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا چیزیں سارے دردر ہوئی ہیں اس کے لیے پھر میں نے ایک جگار لگایا وہ جگار بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا کھر تھا تو بہت فنی لیکن ٹیسٹ وائز بہت اچھا بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا اگر صحیح نہ بنتا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دینا تھا آپ کو بتا میں ویڈیو میں بلکل بھی جھوٹ نہیں بولتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو چیز سچ ہوتی ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ وہ ہی شیئر کرتی ہوں تو اب یہ کریم جو ہے اس کے اندر میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا تھا ریڈ تھوڑا تھا اس لیے اس میں تھوڑا سا اور ڈالائے اگر آپ لوگ کے پاس لیکوڈ فوڈ کلر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ جو پاورڈر فوڈ کلر ہوتا ہے اسی کو لیکوڈ بنا لیں اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالائے ڈال کے وہ لیکوڈ بن جائے گا اس کو اس میں ڈال کے تو آپ اپنے کریم کو کلر دے سکتے ہیں گرین کر سکتے ہیں ریٹ کر سکتے ہیں یلو کوئی سا بھی جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو اب میں نے ایک پلاسٹک کی تھیلی اس طرح سے لے لی ہے اس طرح کی جو ہوتی ہے اوپر سے بلکل زپ لگی بھی ہوتی ہے یا پھر ویسے ہی بند ہو جاتی ہے وہ والی تھیلی لیں اور اس کے ایک کورنر پہ اچھا طرح سے ٹیپ لگا دیں ٹیپ لگا کے اس کی شیپ آپ جو رکھنا چاہتے ہیں وہ کٹ لیں اچھی طرح سے بے شک بلکل سیدھی کٹ لیں اس سے بہت زبردست ڈیکوریشن ہو جاتی ہے تو میں نے اس طرح سے کٹا ہے اس کے اندر اب میں ڈال دوں گی کریم یہ مارا بن گیا پائپنگ بیگ اس سے ہم لوگ اپنے کیک کو ڈیکوریٹ کر لیں گے یہ ایک ہم نے جگار لگا لیا ہے کیونکہ ہمیں نوزلز نہیں میل رہی تھی تو ہم اسی سے ہی کام چلا رہی ہیں کیونکہ گھر پہ کھانا ہے ہم نے گون سے کسی کو پریزنٹ کرنا ہے تو اس کو فنی سا میں نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے ہنسی تو آپ لوگ کافی آئی کیونکہ بہت فنی سے ڈیکوریٹ کی ہے میں نے خیر کوئی بات نہیں جانا تو پیٹ کے اندر یا بے شک اس کو جتنا مرضی پریزنٹ کر لیں ہم نے کونسا کسی کی برڈے سیلیبریٹ کرنی ہے یا پھر کسی کو گفت کرنا ہے تو گھر پہ کھانا ہے کوئی مسئلہ نہیں جس طرح سے آپ کا دل کریں آپ اس کو کریم لگا لیں کچھ لکھنا ہے تو لکھ لیں جس طرح سے آپ سارے اپنے شوک پورے کر لیں اس طرح کیک بنا کے اور کریم لگا کے یقین کرے ٹیسٹ وائز یہ بہت اچھا بنا تھا بیکری سے زیادہ مزک آیا ٹیسٹ وائز ویسے سورج اس کی میں نے تھوڑی سے خراب کر لیا کریم لگا کے کافی فنی کر لیا اس کو لیکن ٹیسٹ وائز بہت اچھا تھا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے مجھے اچھا سا فیڈبیک دینا ہے بتانا ہے کہ کیک آپ کا کس طرح سے بیک ہوا ہے صحیح ہوا یا نہیں اور جو ٹرکس ہیں جو ٹپس ہیں آپ نے بھی میں ساتھ بالکل شیئر کرنی ہے جیسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے جو 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 جگار لگائے آپ بھی اس طرح سے جگار لگاتے ہیں یا نہیں میرے پاس اگر ایک چیز نہیں ہوتی تو میں سوچ کے اس کی کوئی جو ہوتی متبادل ڈھونڈ لیتی ہوں کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ اس سے کام چل جائے گا تو آپ بھی اس طرح سے کیا کریں کوشش کیا کریں بجائے اس کیا کہ اس کام کو چھوڑی دیں میرے پاس نوزلز نہیں ہیں تو میں کیکی نہیں بنا سکتی بلکل بھی نہیں ہم اس کی جگہ پہ کوئی اور دوسری چیز یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہمارے پاس سارے کیک بنانے کے ٹولز موجود ہوں ہر چیز ہمارے پاس آویلیبل ہو تو اس کی جگہ پہ کوئی جگار لگا لیا کریں اس طرح سے چلتا رہتا ہے اچھا کیک ہمارا بن گیا ہے جلدی سے کھا کے اس کو مجھے بتائیں کہ کیک کیسا بنا ہے اور اتنا بول بول کے میرا گلہ خوشک ہو گیا ہے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ